دیکھیں ابھی ہمارا یہ دھرنا ہے نا وہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اس لیے کہ اگر ہم ادھر ادھر جائیں گے نا تو پھر چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں اور ہم نے یہ دھرنا اناؤنس کرتے وقت اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایک قومی ایجنڈا ہے اس پر ہم پوری تحریک ہم نے شروع کر دی ہے حب دو عوام کو لیکن یہ جو دھرنا ہے اس وقت یہ سپیسپک ہے پچھلی کی تیمتوں اور پیٹرول اور تنخواہ داروں کا سلیپ جو آیا ہے اس کو ختم کرنا اور آئی بیس سلطہ دی اس لیے ہم اس میں فوکس ہیں ہمارے آپ نے بھی کہا سارے مطالبات جائز ہیں اور قابل عمل بھی ہیں ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک لیس بنا کر ان کو دے دی ہے ہم نے ان کو بتایا ہے کہ یہاں یہاں سے اپنی چیزیں کم کریں آپ یہاں سے بڑھائیں یہ اگر آپ پجھلی اقیمت کم کریں گے تو یہ میجرز لیں جس کے نتیجے میں آپ یہاں سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی پاکستان کی حالات کو جانتے ہیں ہم بھی معاہدوں کو جانتے ہیں ہم کوئی ایسے تو نہیں بیٹے ہوئے ہواوں میں تو نہیں رہتے ہیں اس لیے جنرمن طریقے سے اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنا رول بھی ادا کریں گے اور سیجیشن بھی ہم نے دیئے لیکن اس پورے عمل کو دالنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا جب ہی تو ہم نے آج دیکھیں نا ہم نے کل اعلان کیا تھا اور انشاءاللہ دو دن بعد کراچی میں بھی درنا شکریہ دائے گا گورنر آؤس میں اور اس کے بعد پشاور میں کوئٹا میں لاور میں تو یہ پریشر یہ عوام کی رائے ہے ہم اس کو پیچھے نہیں اٹھ سکتے سے تو مطالبہ سارے جنرمن ہیں سارے معنی ہیں نہیں ہم ابھی فیلحال جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ یہ باقی تو وہ پھر لمبی بات ہیں بھائی دیکھیں حکومت میں تو جو بظاہر فیس ویلیو پہ بات ہے وہ تو سارے ہی مطالبات کو صحیح سمجھتے ہیں بقول ان کے کہ آپ کی بات چینرمن ہے واقعی مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اب ان کی طرف سے ادرامات کیا ہو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی ٹیکنیکل بنا دی ہے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ہم بھی بیٹھے رہے ہیں اور چلدی دیکھیں تو چلدی چلے آئیں گے دیر سے دیکھیں گے رہیں گے اور پڑھائیں گے جہاں تک آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے دنیا بھر میں آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں آئی ایم ایف کوئی ایسا تو ادارہ نہیں ہے نا کہ بس وہ شوق سے ہمیں پیسے دے اور ہم اس سے شوق میں پیسے لیتے ہیں ہم پسے ہوئے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے حکومتی حرکتوں کی وجہ سے پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور پھستے چلے جاتے ہیں ان کا بسلہ یہ ہے کہ ہماری ایپ پیمنٹ ہو رہی چاہیے واپس تو آپ ان کی پیمنٹ ادا کرنے کے لیے پچھلی کے بلوں کے بجائے اپنی مراد کم کر کے ان کو دے دیں تو آپ کے خیال میں آئی ایم ایف پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ جب پیسے ہمیں مل رہے ہیں واپس تو ہمیں یہ اعتراض ہیں ان کی طرف سے تو یہ بیان بھی تو آیا تھا نا کہ ہم نے تو ان سے کہا کہ جو موثر اور طاقتور لوگ ہیں ان سے پیسے وصول کرو تم عوام سے پیسے وصول کرنے لگتے ہو یہ سب باتیں بھی ہوگی ہیں تو چینمن کوئی بھی چیز ہوگی تو دوسری بات چائنہ والی ہے اور اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ لوگ تنگ ہیں ان کی کوئی آواز نہیں ہے اس لیے کہ بلوں کا جو بم ان پر گر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور اب واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بات پتل مقاتلے تک پہنچ گئی ہے خودکشیوں تک پہنچ گئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے تیہ کر دیا بس وہ فائنل ہے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ چیلنج سیاسی لوگ کرتے ہیں اگر صحیح معنیوں میں سیاسی پارٹیاں اپنا کام کر رہی ہوں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام پر ہونے والے صحیح کو چیلنج کریں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو ماحول اس وقت بنا دیا گیا ہے اس میں کوئی آواز عوام کے حد میں سامنے نہیں آ رہی سوائے جماعت اسلامی تھے اور جماعت اسلامی نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہے اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم پچیس کروڑ لوگوں کی ترجمانی کریں اور جب ہم نے یہ دھرنا تے کیا تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ راستے بند کر دیئے گئے اور ہم نے بڑی حکمت سے تدبر سے کارکنان کے تمام تر جذبات کے باوجود پر امن مزائمن کا فیصلہ کیا اور یہاں ہم بڑی روڑ پر موجود ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ شدید بارش میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں شدید حقص اور گرمی میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں کل تو یہ دھرنا ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گیا تھا خواتین کی شرکت بھی بڑتی چلی جا رہی ہے اور آج انشاءاللہ خواتین کا ایک تاریخی دھرنا بلکہ جلسہ عام ہوگا اسی مری روڑ پر ہوگا بڑی تعداد میں خواتین تیاری کر رہی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپٹل ہے جو وزیرہ آلہ کا گھر ہے وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکمل بھی کر کے انہیں روکا گیا ہے اور انہیں روان کی کے لیے جو سیکنوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھی ان کے راستے روکے گئے ہیں میں حکومت پنجاب سے بھی اور وفاقی حکومت سے یہ ایک ہی خاندان کی حکومت ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ڈال کر وہ اپنے لئے حالات خراب کر سکتے ہیں دھرنے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری ماں بہنیں پہنچیں گی ہر حال میں پہنچیں گی اور اس وقت بھی لاہور میں ایک بڑا دھرنا شروع ہو چکا ہے جو خود حکومت نے بنایا ہے تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر رکاوٹیں ختم کی جائیں اور اس دھرنے میں ہماری ماں و بہنوں کو بیٹیوں کو شریک ہونے لیے جائے اس لیے کہ گھر میں جب بجلی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو خاتون ہی مگتی ہے اس لیے کہ جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کما کر لاتا ہے اور وہ کمائی گھر کی روز ورہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی لوگ دو دو مزدوریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچیں پورے نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر بجلی کا بل جب آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ تنخواہ سے بھی زیادہ پل آ گیا ہے تو لوگ تنگ ہوتے ہیں اور ان حالات کو گھر کی عورت ہی سب سے زیادہ فیز کرتی ہے سب سے زیادہ پریشان وہی ہوتی ہے اسی کو سب کو سمو کر چلنا ہوتا ہے اور جب وہ اپنے حق کے لیے نکلیں تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امباورمنٹ کے کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین آگے بڑھیں لیکن یہ سارے کام اخباروں کے اشتہار میں ہی ہوتے ہو عملاً جب خواتین اپنی امباورمنٹ کے لیے نکلیں تو آپ ان کے راستے میں پولیس کڑی کر دیں یہ قطن مناسب نہیں ہے میں حکومت کو وان کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں یہ بزدلانہ حرکتیں ہیں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہئے ہم ظاہر ہے اس کے اوبر اپنی حقمت عملی بھی پھر وضع کریں گے ہم ہر صورت میں پور امن رہنا چاہتے ہیں ہم ہر صورت میں پور امن سیاسی مضاہمت کے کلچر کو فراغ دینا چاہتے ہیں پاکستان ایفورٹ نہیں کر سکتا تصادم کا راستہ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب آپ اس طرح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی تو پھر رکاوٹیں توڑی بھی جائیں پھر ہم سے شکایت نہ کریں گے جہاں تک آئی پی پیس کا تعلق ہے آئی پی پیس کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو حکومتیں بھی انیس سو چھوانوے سے لے کر اب تک رہی ہیں انہوں نے ان آئی پی پیس کو طاقتور بنایا ہے انہوں نے معاہدے کیے ناجائز معاہدے کیے ان معاہدوں میں جھوٹ اور دھوکا ہے اگر ایک ایسی کمیٹی واقعتاً وجود میں آ جائے جو پچھلی کمیٹی کی رپورٹ کو بھی قوم کے سامنے لائے اور ایک ایک آئی پی پی کے بارے میں یہ تنے ہو کہ جس وقت یہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا اور حقیقت میں کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ستر ہسی فیصد آئی پی پی سو صرف معاہدہ اور حقیقت میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے بند ہو جائیں گی حکومت اگر واقعی سٹینڈ لینا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو اگریس نہ کر سکے معاہدات اگر ہوئے بھی اپول تو وہ غلط ہوئے دھوکہ دعی کی گئی وہ دھوکہ دعی سامنے آئے تو کوئی لیگل رائٹ کسی کا نہیں رہتا یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیگل رائٹ سے لیگل رائٹ اس کا ہوتا ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر پانونی طریقہ سے معاہدات کرتا ہے تو اس لیے ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر باون فیصد آئی پی پیز سٹیٹ اونڈ ہیں گورنمنٹ آرڈ ہیں گورنمنٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ شیئرز ہیں تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ رکھا ہے یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں ہم جو ٹیکسوں کی بھرمار ان بلوں میں ہوتی ہیں ہم کیوں دیں وہ اس لیے ہم نے بہت واضح طور پر مذاکرات کے پہلے دور میں اپنے مطالبات کو واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز قبول نہیں ہیں اور بجلی کی قیمت کا تائیل بجلی کی لاغت کے حوالے سے کیا جائے نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں ملک دشمن معاہدے ہیں اس کے مطابق آپ ہم نے پوچھ ڈالیں یہ پوچھ پاکستان کے عوام نہیں اٹھائیں جو ہم نے اس پوکے پر حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مراہد انہیں ختم کرنی پڑی گی ایک بیان جو بجلی کی فری جستیابی سے متعلق آ گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے لوگ تو انہوں نے فوراً اس کی تردید کیا اور ٹھیک ہے جس کو نہیں ملتی اس کی تردید ہو جائے لیکن کیا حکومت بنانا چاہے گی کہ واقعہ کے جتنے افسران ہیں کیا ان کو بجلی فری نہیں ملتی کیا بڑے بڑے اور محقوں کے افسران کو بجلی فری نہیں ملتی تو کیوں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اسی طرح یہ جو پیٹرول کی مد میں ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے تپتے کو یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے تو یہ پیٹرول ہم کیوں ادا کریں خرچ وہ کریں ادا ہم کریں اور خرچ بھی کسنا کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں بھوٹتے ہیں اور یہ وہ پیٹرول ہے جو فری ان کو ملتا ہے گھر کے استعمال کے لیے ذاتی استعمال کے لیے اس میں گاڑی بھی ہے ڈرائیور بھی ہیں بعض افسران تو تین تین چار چار پانچ پانچ گاڑیاں آتی آ لیتے ہیں چونکہ کوئی کسی کمیٹی میں آتا ہے یہ کو پولٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں صبح سے ہمارا وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے بلوچستان میں تو بہت ہوتا ہے پنجاب میں بھی ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا بلوڈ دھور کیپی میں بھی استعمالتے چلتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ اور حکومتی لوگ اور سیاسی لوگ اس طرح گاڑیاں آتی آتے ہیں پھر فری پیٹرول مختلف افسران کو ملتا ہے فری پیٹرول کے علاوہ جو بڑی گاڑی میں ایک آدمی ایک افسر لاہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے لاہور سفر کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہزار سیسی اور تیرہ سو سیسی میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا اور جب وہ وی ایٹ میں سفر کرے گا یا بڑی گاڑیوں میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا ان کی بڑی گاڑیوں کی علیاشی جو سرکاری خاتے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں حدا کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسر اور وزیر آزم سمیت یعنی وزیر آزم اور وزیر آلہ سمیت تمام لوگوں کے لیے تیرہ سو سیسی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تیرہ سو سیسی کی لیمٹ ہونی چاہیے وزیر آزم ہو وزیر آلہ ہو گورنر ہو اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں ساری قربانی آپ پوم سے نہ مانگیں سارا بوجھ آپ عوام سے حصول کر رہے ہیں لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سے بھی تکلیف نہیں دے سکتے انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھیں وہ چاہیں جتنی بھی ان کی ہوں اور جتنے بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں تو یہ کیا وزیراعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درامت کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا وزیراعظم محمد خان جونجو کے دور میں جونجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے ہزار سی سی کی گاڑی کی لیمٹ رکھی دی اور وہ فالو ہوتا تھا سرکاری لوگ بھی حکومتی لوگ بھی سیاسی لوگ بھی سب ہزار سی سی کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے اور سرکاری کوئی گاڑی ہزار سی سی سے اوپر کی نہیں ہوتی تھی تو بھائی تیرہ سو پہ تو آ جائیے کم از کم اس میں تو کوئی جان نہیں جاتی تو جب آپ کی طرف سے یہ جیس شر نہیں ہوتا اور آپ کی ایشیاں ختم نہیں ہوتی تو یہ بوجھ قوم کیوں اٹھائے اس لیے ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے کہ یہ ساری مرات ختم ہونی چاہیے بجری کی قیمت کم ہونی چاہیے آئی پی پیز میں ایک ایک آئی پی پی کا فارنزک آرڈٹ ہو اور پھر اس کے بعد جو معاہدیں ختم ہو چکے ہیں وہ بند کیے جائیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی حکومت میں جب معاہدوں کو ریوائز کیا گیا ہے تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن بھی دوہزار انیس میں بھی معاہدوں کو ریوائز کیا گیا اور جو مدت ختم ہو گئی تھی دوبارہ ان کو دی گئی جبکہ جبکہ بجلی ایکسس میں تھی زیادہ ہماری کیپسیٹی سے کہیں زیادہ بجلی ہمارے پاس دستیاب تھی لہٰذا ان ساری حکومت کے اہلکار جنہوں نے اس قسم کے معاہدے کر کے پاکستان کو پسایا ہے اور دو ٹریلین یعنی دو ہزار ارب روپے سے زائد چھبیس سو اٹھائیس سو ارب روپے قوم اس کے ادا کرتی ہے اس سے ہماری معیشت پوری تباہ ہو کر رہے گئی ہے اسی طرح ہم بار بار ہی عرض کر رہے ہیں کہ تنخہ دار طبقے کے اوپر آپ سارا بوجھ لات دیتے ہیں اور جس نے پہلے ہی اتنا انکم ٹیکس دیا ہے اس کا سلیہ مزید سخت کر دیا اور اس کے نتیجے میں پروفیشنل لوگ پریشان ہیں اور ٹرین ٹرین جو پہلے سے اور آئے وہ مزید پڑھنے کا امکان ہے اس سے پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی ادھر سے ٹیکس لیں گے ادھر سے معیشت تباہ ہو جائے گی آپ ان تنخہ دار لوگوں کو برباد نہ کریں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہو آپ ان کی پفامیز بہتر بنانے کی کوشش کریں گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کی اگر آپ صرف زبردستی دی چھوڑنے کی کوشش کریں گے کتنے بڑے پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر جو پیٹرول کی لیوی ہے دیکھیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ نے اس کا اتنا سا امپیکٹ دیا ہے اب یہ اعلان آیا ہے اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دھرے کی کامیابی ہے الحمدللہ لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے لیوی ختم کریں آپ اس کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے ہم کیوں ادا کریں نائلیا آپ کیوں پیسے ہم نے اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آٹے پہ چینی پہ دال پہ ٹیکس لگایا ہے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے آپ نے فکس ڈیوٹی لگا دیئے بلو کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری ہیں تو انڈسٹری تباہ کر کے آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں آپ اس طرح کے انڈسٹری کو تباہ کرتے ہیں بہزاروں لاکھوں لوگ میلینز میں لوگ بیروزگاروں ہیں اس بیروزگاری کو کہا لے کر جائیں گے آپ اس لیے ہمارے سارے مطالبہ جنمنے عوام کی آواز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا عوامی حمایت کے لحاظ سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کھلے دل کے ساتھ اس عظیم جد و جہد کا ساتھ دینا چاہیے ہماری کسی پولٹیکل پارٹی سے اور اس کے ورکر سے لڑائی نہیں ہیں سارے لوگ ہمارے ہیں پورے پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں اور میں اپنے کارکونوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی آپ اس میں گھلجنے کے بجائے اپنا فوکس حکومت کے اقتامات پر رکھیں اور اپنے دھرنے کی کامیابی پر اور عوام کو اس میں شریع کرنے پر رکھیں بعض لوگ پارٹیوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری توجہ بڑھ جائے تو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ کا ورکر ہو یا بیپس بارٹی کا یا کسی مذہبی جماعت کا کسی کا بھی وہ ورکر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے ہمیں بھی حاصل ہے انہیں بھی حاصل ہیں لیکن یہ کومن ایجنڈہ ہے اس کومن ایجنڈے پر سب کو دعوت دی جائے اور ہم دے رہے ہیں کہ ہمارا دھرنا سب کا دھرنا ہے آئے شریک ہو اپنا پوائنٹ اف یو رکھیں تاکہ یہ کومن کی آواز مزید طاقتور سے طاقتور ہونے چلی جائے میں تاجر برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں سنتکاروں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس دھرنے میں ان کے عہدے داران مسلسل شریک ہو رہے ہیں اپنا پوائنٹ اف یو پیش کر رہے ہیں پورے پاکستان کے تاجروں کو سنتکاروں کو مزیوروں کو کسانوں کو طلبہ کو سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اس دھرنے میں شرکت کریں بہت بہت شکریہ